جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ نے عید بھی بہت اچھی گزار لی ہوں گی لیکن اب عید گزارنے کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرگودہ انیورسٹی کے پاس ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہے اور پنجاب انیورسٹی کے پاس تقریباً دو سے دھائی مہینے ایکزیمز میں تو عید کے بعد اب آپ نے کیا کرنی ہے ایکزیمز کی پریپریشن سٹارٹ کرنی ہے اور ان ایکزیمز کی پریپریشن میں ہم آپ کی ہیلپ کرنے آئے ہیں اور پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی امپورٹنٹ کویشنز بی کوم کے سٹوڈنٹس کے لیے سرگودہ انیورسٹی اور پنجاب انیورسٹی کے آپ کو بتانے آئے ہیں تو امپورٹنٹ کویشنز میں جو پہلا سبجیکٹ ہم نے چوز کیا ہے بی کوم کا بھی وہ بیسیکلی پہلا ہی سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ ہے ہمارا بزنس میٹس اور سٹیٹس یاد رکھیے گا کہ یہ امپورٹنٹ کویشنز سرگودہ انیورسٹی اور پنجاب انیورسٹی دونوں سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور اس ویڈیو کے درمیان میں ہم آپ کو گنے چونے چار چپٹرز بتائیں گے جس میں سے کویشن لازمی آئے گا اور کنفرم آئے گا وہ چار چپٹرز بھی اگر آپ کر لیں تو آپ پیپر کو بہت آسانی سے پاس کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو چپٹر وائد بتاتے ہیں کہ کون کون سے چپٹرز اور ان کے کون کون سے ٹاپکس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے سٹیٹسٹکس کے پورشن سے سب سے پہلے ہے چپٹر نمبر تھری چپٹر نمبر تھری میں بیسیکلی ٹاپکس ہیں ہمارے پاس ارثمیٹک مین میڈین موڈ کورٹائل ڈیسائل پرسنٹائل جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین اس میں آپ نے گروپ ڈیٹا بھی کرنا ہے اور ان گروپ ڈیٹا بھی کرنا ہے اور میڈین میں یاد رکھیے گا کہ ایک ڈسکریٹ ڈیٹا آتا ہے اس کے کوئیسٹن بھی آپ نے لازمی سالف کرنا ہے ٹھیک ہے چپٹر نمبر تھری ٹاپکس ہیں ہمارے پاس میڈین موڈ کورٹائل ڈیسائل پرسنٹائل جیومیٹرک مین ہارمونک مین سرگودہ انیورسٹی پنجاب انیورسٹی دونوں میں سے مست کوئیسٹن آئے گا اس چپٹر میں سے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فور میں رینج کوئیسٹ اوف رینج quartile deviation, coefficient of quartile deviation, mean deviation from mean, median and mod standard deviation, skewness, coefficient of variation تو یہ ہمارے پاس important topics ہیں quartile deviation, coefficient of quartile deviation, mean deviation from mean, mean deviation from median, mean deviation from mod standard deviation, coefficient of variation اور skewness دونوں سے پیرسن سے اور بولیس سے سرگودہ انیورسٹی, پنجاب انیورسٹی دونوں میں اس چپٹر میں سے question confirm آنے کے chances ہیں تو چپٹر اور 3, 4 اور اگر آپ کر لیں تو statistics کے portion میں one question minimum آپ solve کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات 80% سے زیادہ chances ہیں کہ دو question بھی یہاں سے آ سکتے ہیں چپٹر ہے وہ ہے چپٹر نمبر 5 چپٹر نمبر 5 میں آپ کو regression آنی چاہیے correlation آنی چاہیے coefficient of correlation r calculate کرنا آنے چاہیے اور regression equations x on y اور y on x آپ کو calculate کرنے آنے چاہیے سرگودہ انیورسٹی میں پچھلے 10-15 سالوں سے question confirm آ رہا ہے لیکن پنجاب انیورسٹی میں پچھلی دو attempt سے اس میں سے question نہیں آیا تو اس بار بھرپور امکان ہے بہت زیادہ chances ہیں کہ پنجاب انیورسٹی میں بھی regression correlation سے سوال آنے کے chances بہت ہی زیادہ ہیں تو آپ نے اس چپٹر کو یا ان topics کو بھی لازمی کرنا ہے سرگودہ انیورسٹی 100% اور most probably پنجاب انیورسٹی میں بھی اس سال یہاں سے آئے گا چپٹر نمبر سکس انڈیکس نمبر سیمپل انڈیکس نمبر چین انڈیکس نمبر لیسپیر پاشی فشر اور اس کے بعد arithmetic mean geometric mean harmonic mean کو use کرتے ہوئے انڈیکس نمبر آپ نے کیا کرنے ہیں calculate کرنے ہیں سرگودہ انیورسٹی 100% confirm question ہے سرگودہ انیورسٹی 100% confirm question ہے پنجاب انیورسٹی میں پچھلی دو attempt سے question نہیں آرہا تو اس بار بہت ہی زیادہ chances ہیں 90% chances ہیں کہ question یہاں سے لازمی آئے گا تو سرگودہ انیورسٹی کے بچے اگر stats کا chapter 3, 4, 5 اور 6 کر لیں تو stats کے portion میں وہ easily minimum 2 questions maximum 4 questions solve کر سکتے ہیں اسی طرح پنجاب انیورسٹی چونکہ stats کے portion سے کرنے ہی دو question ہے ہم نے تو وہ آپ easily solve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک extra topic ہے probability کا probability میں آپ نے sample mean, population mean replacement, without replacement دونوں question کرنے ہیں test of significance اور kai square کے جو question ہیں random variable distribution کے جو question ہیں یہ آپ نے لازمی solve کرنے ہیں تو statistics کے portion میں chapter 3, 4, 5, 6 اور probability یہ آپ نے must کرنے ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں maths کے portion میں maths کے portion میں جو سب سے important چیز ہے سب سے important جو ہمارے پاس chapter ہے وہ ہے آپ کے پاس matrices کا matrices اور determinants پنجاب انیورسٹی ہو یا سرگودہ انیورسٹی ہو اس میں سے minimum 30 نمبر کے سوال آ سکتے ہیں اور maximum 40 نمبر کے سوال بھی آ سکتے ہیں اب آپ نے maths کے portion میں کرنا کیا ہے matrix کی addition subtraction subtraction inverse calculate کرنا x اور y کی values calculate کرنا inversion method سے بھی اور kramer method سے بھی ٹھیک ہے تو addition ہے subtraction ہے multiplication ہے 2 x 2 کا inverse calculate کرنا 3 x 3 کا inverse calculate کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد x y z کی values calculate کرنا kramer rule اور inversion method دونوں سے آپ نے یہ لازمی کرنا ہے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے linear equation quadratic equation simultaneous equation linear equation جس میں variable کی power 1 ہو وہ question آپ نے لازمی solve کرنا ہے quadratic equation میں completing square method formula method اور factorization یہ تینوں آپ نے لازمی solve کرنا ہے تو جس طرح statistics کے chapter میں 3, 4, 5, 6 بہت important ہے تو یہاں پر matrices linear equation quadratic equation اور simultaneous equation یہ نہایت ہی important questions ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی تیاری اور بہتر کریں extra question آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تو آپ arithmetic progression geometric progression simple interest compound interest اور annuity کے question آپ solve کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس important questions تھے پنجاب university اور سرگودہ university کے تو سمری کیا ہے اس کی سمری یہ ہے کہ stats کے portion میں آپ سارے سارے questions نہ کریں ٹھیک ہے گینے چونے آپ کو میں topics بتا دیتا ہوں mean median mod quartile decile percentile geometric mean harmonic mean ٹھیک ہے quartile deviation coefficient of quartile deviation mean deviation standard deviation coefficient of variation skewness اس کے بعد simple index number میں آپ کے پاس simple index number chain index number less fear pulcher fischer marshal اور arithmetic mean geometric mean کو use کرتے ہوئے index number regression correlation regression lines آپ کو calculate کرنی آنی چاہیے x on y اور y on x اور regression correlation آپ کو find کرنے آنے چاہیے اسی طرح match کے portion میں matrices سرگو پنجاب پنجاب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی سبجیٹ کا امپورٹنٹ کوشن آپ سے شیئر کریں گے تب تک آپ ان کوشن کو پریپیر کریں اور اگزیم کے لیے بیس دیاری کریں